رونی با پہران مسائب کا زہران اکیلی ہے زہران کہا جائے آخر ویابان غرزو شکستان پہلو اکیلی ہے زہران لا حول ولا قوة الا باللہ الالی العظیم اوز باللہ من الشیطان العین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یسلون علی النبی ایوہ الذین آمنوا صلو علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم اعوذ باللہ من الشیطان العین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الحمدللہ اللذی هدانا لهذا وما کنا لنهتدی لولا ان هدانا اللہ الحمدللہ اللذی انزل الفرقان على عبده لیکون للاعلمین نظرہ وصلا اللہ علی سیدنا محمد النبی وعلا آلہ وسلم تسلیما واللعنت اللہ علی مجمعین من الجن والعنس من الولین والآخرین رب الشحلی الصدری ویسر لی امری بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم اللہم كل وليک الحجة بن الحسن صلواتک علیه وعلا آبائه فی هاده الساعة وفی كل ساعة وليا وحافظا وقاعدا وناسرا ودليلا وعین حتى تسکنه ورزك توعا وتمتیه فیها تبیلہ اللہم صلی علیہ محمد وآل محمد وعجل فرجهم اما بعد قال رسول اللہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انما بُعثتو لأتممو مکارم الاخلاق صلوات اللہم صلی علیہ محمد وآل محمد وعجل فرجهم رسپیکٹڈ بردرزن سسٹر سلام علیکم ورحمت اللہ تینکیو بیری مچ فر جائننگ الحمدللہ پچھلے ماہِ ازا میں ہم نے اصول دین کے ٹاپک کے اوپر جو ہے ہمارے ٹین لیکچر سیریز کی تھی انشاءاللہ اس ایام فاطمیہ ہم جو ہے رسول اللہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ مصلی علیہ وآل محمد وآل محمد کے اخلاق کے بارے میں جو ہے جانیں گے فاطمیہ ہیں اسی لئے شہزادی کا ذکر یقیناً ہوگا اور ضرور ہونا چاہیے کیونکہ ایام فاطمیہ جو ہے وہ زخم تازہ ہوتے ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جانے کے فوراً بعد جو ہے دین اسلام پر کیے گئے یہ وہ ہے جس میں ہماری ہسٹری ہے ہمارے عقائد ہے ہمارے بلیس ہے سب کچھ جو ہے ہمارا اس شہزادی کی ذات سے جڑا ہوا ہے اسی شہزادی کے والد محترم ہمارے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہم شلی علیہ وآلہ وسلم وعجل فرج ہم کہ اخلاق کے اوپر جو ہے ہم نے سیریز فائیو لیکچر سیریز کا پلان کیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر ریسنٹ میں کئی جگہوں پر کئی لوگوں نے جو ہے ان کی ایمیج کو ان کی پورسنیلیٹی پر جو ہے انہوں نے کئی برے الزام لگائے ان کو جو ہے برا بھلا کہا ان کو جو ہے بیڈ ورڈز کہا ان کی جو ہے جو ہے جو ایمیج ہے اس پر جو ہے ان لوگوں نے کوشش کی کہ وہ جو ہے ایک بیڈ ایمیج کرسکے ہمارے پروفٹ کی اسی لئے ہم نے ارادہ کیا کہ اس ایام فاطمیہ ہم رسول اللہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی لائف کے بارے میں دیکھیں گے پچھلے ماہِ مبارکِ رمضان میں ہم نے دیکھا تھا ان کی لائف ہسٹری کے بارے میں چودہ ماہ سمین کی لائف ہسٹری میں ہم نے رسول اللہ کی لائف پر تین لیکچرز ہم نے کیے تھا اور ان کی لائف کے بارے میں جانا تھا لیکن یہ جو سیریز ہے اس میں ہم ارادہ کرتے ہیں کہ ہم ان کے اخلاق کو ان کے جو بیہیوئر ہے اس کو دیکھیں کہ ان کا بیہیوئر کیسا تھا ان کے بیہیوئر کی کیا کیا کوالٹیز تھی الگ الگ سیکشنز آف سوسائٹیز کے ساتھ الگ الگ طریقے کے لوگوں کے ساتھ ان کا بیہیوئر کیسا تھا تاکہ ہم جان سکے کہ ہمارے نبی کا اخلاق کتنا تھا جس حدیث کی میں نے تلاوت کی ہے میرے لیکچر کے سٹارٹنگ میں وہ یہ ہے کہ رسول اللہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں یہ حدیث کا ریفرنس نہج الفساہہ ہے کہ رسول اللہ فرماتے ہیں یقیناً مجھے بھیجا گیا ہے تاکہ میں جو ہے تمہارے اخلاق کو بہترین درجے پر لے جا سکوں اسے بہترین اخلاق بنا سکوں تو رسول اللہ کا بیسک موٹیو جو اس دنیا میں تھا نبوت یقیناً وہ نبی سب سے بڑے نبی ہے اشرف الانبیاء ہے سب نبیوں کے سردار ہے اور ان کا جو ہے موٹیو تھا کہ اس دنیا میں عدل و انصاف قائم کرے جو قرآن کی آیت سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اللہ نے نبیوں کو جو ہے بھیجا تاکہ وہ اس دنیا میں عدل و انصاف قائم کرے اور لوگوں کو جو ہے اللہ کی طرف راغب کرے ان کو اس کا راستہ بتائیں لیکن رسول اللہ کے خود ان کی حدیث جو نحجل فسام ہے وہ خود کہتے کہ میرا جو موٹیو ہے انما بعث تو شورلی ایم اپوائنٹڈ مجھے مبعوس کیا گیا ہے مجھے اپوائنٹ کیا گیا ہے تاکہ میں لوگوں کے مورلز کو لوگوں کے اخلاق کو لوگوں کے بیہیوئر کو بیسٹ بیہیوئر بنا سکوں سو بیسک موٹیو رسول اللہ کا لوگوں کے اخلاق کو صدارنا تھا تو کیا وہ نبی جس کا بیسک موٹیو ان کی خود کے زبانی میں ہے کہ اخلاق صدارنا ہے کیا نعوذ باللہ نعوذ باللہ ان کا اخلاق ایسا ہوگا جیسے آج کل کچھ لوگ ان پر جو ہے لگاتے ہیں نہیں بلکل نہیں ہمارے یہاں یہ تصور بھی نہیں کیا جا سکتے کہ نعوذ باللہ رسول اللہ ایسے کچھ جو ہے کیونکہ ہم انہیں معصوم مانتے ہیں کہ اللہ نے جو ہے انہیں ساری برائیوں سے سارے گناہوں سے پروٹیکٹ کر کے رکھا ہے اسی لیے اس لیکچر سیریز میں ہم رسول اللہ کی لائف کو دیکھیں گے ان کے اخلاق کو دیکھیں گے کہ کس طرح رسول اللہ کا اخلاق کئی لوگوں کو اسلام کی طرف لے آیا کس طرح رسول اللہ کے اخلاق کی صرف اور صرف ان کے اخلاق کی وجہ سے لوگ دین اسلام کو قبول کیے اور کس طرح ہم 21 سنچوری میں 2021 میں رسول اللہ کے اخلاق سے سیکھ سکتے ہیں اور کس طرح ہم ان کی لائف کے بارے میں کس طرح سیکھیں اسے اپنی لائف میں امپلیمنٹ کرنے کی کوشش کریں اور جانیں کہ ہمارے نبی کا ایکچول اخلاق جو ہے کیا تھا یہ ریزن تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کچھ ایسے لوگ آئے جنہوں نے رسول اللہ کی امیج کو بگاڑنے کی کوشش کی اور صرف اسی وجہ سے احلبیت علیہ السلام نے اپنے خاندان میں جن کے نام تھے وہ میجورٹی جو ہے نام محمد اور علی رکھے جاتے تھے جیسے اگر ہم صرف 12 اماموں کے لسٹ دیکھیں تو کئی اماموں کے نام جیسے امام محمد باقر امام ہمارے زمانے کے امام امام المہدی اجلاللہ تعالی فرج و شریف ان کا بھی نام وہ ہے جو رسول اللہ کا نام تھا امام محمد باقر کا نام امام محمد تکی جواد کا نام یہ سب محمد کے نام سے جو ہے تھے اور امام علی علیہ السلام کے نام سے بھی امام علی بن الحسین زین العابدین علیہ السلام امام علی النقی علیہ السلام امام علی روا علیہ السلام یہ سب جو عیمہ علیہ السلام ہیں وہ محمد اور علی کو جو ہے اتنا ریپیٹیڈلی کہا جاتا تھا کیونکہ یہ دو اسلام کی بیسٹ شخصیات ہیں بیسٹ پرسنیلٹیز ہیں یہ دو کہ جن کے جانے کے بعد جن کے ہوتے ہوئے بھی اور ان کے جانے کے بعد بھی لوگوں نے ان کے کیریکٹر پر ان کی لائف کے اوپر کوشش کی کہ بری چیزیں اٹریبیوٹ کریں کیونکہ وہ نہیں چاہتے تھے کہ لوگ دین حق کی طرف جائے کیونکہ وہ نہیں چاہتے تھے کہ لوگ ان کی طرف جو ہے اٹیچ ہو کیونکہ جس طرح کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور امیر المؤمنین امام علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا اخلاق تھا لوگ جو ہے ان کی طرف صرف و صرف ان کے بیہیوئر کی طرف سے ان کی طرف اٹریکٹ ہوتے تھے کہ ان کا بیہیوئر اتنا اچھا تھا اسی لئے اہل بیت علیہ السلام کے حدیثوں میں بھی ہے کہ کبھی بھی جو ہے محمد اور علی ان دون ناموں کو جو ہے تم ترک مت کرنا اب سوال یہ آتا ہے کہ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کیریکٹر پر اٹیک کیوں کرتے ہیں کیا فائدہ ہوتا ہے ان کا رسول اللہ کے کیریکٹر پر اٹیک کر کے سنس رسول اللہ کے ٹائم سے جب رسول اللہ موجود تھے تب ہی بھی لوگ جو ہے انہیں صاحر یعنی کی مجنون یعنی کی نعوذ باللہ جو ہے ایسے سب جو ہے ان کو جو ہے الفاظ ان کے لئے یوز کرتے تھے اس کے بعد رسول اللہ کے جانے کے بعد بھی کچھ ایسے رائٹرز ہے جو بھلے ہی دین اسلام کو ظاہری قبول کیے لیکن انہوں نے اپنی کتابوں میں رسول اللہ کے بارے میں ایسی ایسی باتیں لکھی ہیں کہ جس سے رسول اللہ کے کیریکٹر پر لوگ انگلیاں اٹھائیں جبکہ رسول اللہ کے بارے میں یہ سب نہیں تھا یہ سب بعد میں ان کے لئے جو جھوٹے راوی تھے اس میں کئی پرومننٹ نام بھی ہے رائٹرز کے کہ جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر جو ہے بری بری باتیں جھوٹ جھوٹ لکھی ان کے زمانے کے بادشاہوں کے آرڈر پر تاکہ رسول اللہ کی ایمیج کو گرا دیا جائے رسول اللہ کی ایمیج کو گرا دیا جائے تاکہ اگر وہ کچھ برا کام کرتے تو وہ لوگ کہیں گے نعوذ باللہ نعوذ باللہ رسول اللہ بھی ایسا برا کام کرتے تھے استغفراللہ اور اگر وہ کر سکتے تو ہم کر سکتے تو صرف وہ رولرز وہ کینگز وہ کیلیفز اپنی ایمیج کو بچانے کے لیے جو ہے نعوذ باللہ رسول اللہ پر جو ہے ان کے کیریکٹر پر جو ہے اٹیک کرتے تھے اور آج بھی ٹوینٹی فرس سنچوری میں کچھ ایسے رائٹرز ہے کچھ ایسے لوگ ہیں جو صرف اور صرف پیور انا کی وجہ سے دل میں بغضے نبی کریم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رکھتے ہیں تو ہماری ایس مسلمس ٹوینٹی فرس سنچوری میں کیا ذمہ داری ہو سکتی ہم کیا کر سکتے ہیں کہ ہم ہمارے نبی کریم محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جسے اللہ نے رحمت للعالمین بنا کے بھیجاتا کہ جسے اللہ نے جو ہے ہمارے لئے ایک مورل گائیڈ بنا کے بھیجاتا ان کی ایمیج پر اگر کوئی کوئیسٹن کرتا ہے ان کے کیریکٹر کو اگر کوئی برا بھلا کہتا ہے تو ایس مسلمس ہماری کیا ذمہ داری ہے کہ ہم اسے کیسے ڈیفنڈ کریں سب سے پہلے تو ہم یہ جانے خود نولیج گین کرے کہ ہمارے نبی کی زندگی کیسی تھی ہم جانے کہ ہمارے نبی نے اپنی لائف کس طرح بتائی اگر ہمیں ہی ہمارے نبی کے بارے میں نہیں پتا ہوگا تو ہم دوسروں کو کیا کہیں تو ویری فرس تینگ اس کہ ہم ٹرائے کرے کہ ہم ہمارے پروفٹ ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں ان کی لائف کے بارے میں زیادہ سے زیادہ جانے اور پہچانے ہم نے چھوٹی سی کوشش کی تھی رسول اللہ کی بائیوگرافی ان کی لائف ہسٹری کے کوشش کی تھی چھوٹی سی کہ ہم پڑھیں تو اس کی لنک جو ہے اوپر یہاں پہ یا نیچے ڈسکرپشن میں جو ہے موجود ہوگی کوشش کرے کہ ہم رسول اللہ اگر آپ نے نہیں سنا تو کوشش کرے کہ سنیں آڈیو بک میں بھی موجود ہے نقوش عصمت کر کے ہے جس کی لنک اوپر اور نیچے ڈسکرپشن میں ہے کہ جس میں آپ ڈیٹیل میں جو ہے رسول اللہ کی لائف کے بارے میں جو ہے جان سکتے ہیں فرس ٹھنگ ہے کہ ہم خود نولیج گین کریں سیکنڈ ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بیہیوئر کے بارے میں پوچھتا ہے کہ کیا آپ کے پروفیٹ نوز بللہ ایسے تھے تو ہم رسول اللہ کا بیسٹ اخلاق ان کے سامنے پیش کریں انشاءاللہ ہم یہ لیکچرز میں دیکھیں گے کہ کیا کیا رسول اللہ کے ایسے اخلاق تھے جو جس کی کوئی مثال نہیں ہے دنیا میں کس طرح بیسٹ آف دم مورلز کو رسول اللہ نے ہمارے لئے پیش کیا ہے ان کی زندگی کو جو ہے ہم آنیلائز کریں تھرڈ ٹھنگ اگر ہمیں لکھنا لکھنے کا شوق ہے رائٹنگ کا شوق ہے بلوگز ہے یا بکس ہے یا ایک شورٹ نوٹ ہے کچھ بھی جو ہمارے لئے پوسیبل ہو وہ ہم لکھیں بولیں پڑھیں and last fourth which is one of the most important اس کے ہم اپنے کیریکٹر سے رسول اللہ کے کیریکٹر کو ڈسپلے کریں forty years رسول اللہ forty years پہ رسول اللہ کو جو ہے بے اثرت ہوئی تھی رسول اللہ کو اللہ کی طرف سے حکم ہوا تھا کہ آپ آپ نبوت کا اعلان کیجئے لیکن نبوت کے اعلان سے پہلے ان کی forty years کی جو لائف تھی اس لائف کو رسول اللہ نے ایسا گزارا کہ لوگ جو آس پاس مکہ ابھی تک وہ نبوت کا اعلان نہیں کیا اور ہمارا اہلِ تشیعہ کا اہلِ بیت علیہ السلام کے چاہنے والوں کا یہ ماننا ہے کہ نبی کریم کو اللہ نے پہلے سے نبی بنا کے بھیجا ہے forty years پہ صرف انہیں اللہ کی طرف سے ڈریکٹیو آتا ہے کہ اب آپ اپنی نبوت کو اعلان کیجئے فیل آئیے تو جو forty years جو تھے نبوت کے پہلے وہ زندگی میں رسول اللہ نے اپنا کیریکٹر ایسا پریزنٹ کیا کہ آس پاس کے لوگ انہیں صادق اور امین کا ٹائٹل دے دی تھے یعنی truthful اور trustworthy وردی سچا اور امانتدار trustworthy یعنی اگر کسی نے آپ کے پاس کوئی چیز رکھی ہے اور کہا میں تھوڑے دن بعد آپ سے لوں گا تو ہم اس چیز کا خیال رکھے اور اس میں چیٹ نہ کرے اسے واپس نہ رکھے اس میں سے کچھ خیانت نہ کرے اس میں سے کچھ لے نہ لے اس کا دھیان رکھے تو رسول اللہ کو یہ دو titles بھی لیتے صرف اور صرف ان کے behavior ان کے اخلاق ان کی زندگی کی وجہ سے تو جو ہم fourth thing جو ہم کر سکتے ہیں جس میں نہ کسی کچھ بڑی چیز کی ضرورت نہیں نہ کچھ بولنے کی ضرورت ہے نہ کچھ یہ اگر مسلم ایسا ہے تو مسلم جو ہے اچھے ہیں اگر یہ ایسا ہے تو اس کے profit کتنے اچھے ہوں گے امام علی کی حدیث ہے live amongst people in such a manner that if you die they weep over you and if you are alive they crave for your company لوگوں کے درمیان اس طرح سے رہو کہ اگر تم اس دنیا سے چلے جاؤ تو وہ تم پر گریہ کرے اور اگر تم زندہ ہو تو وہ تمہارے ساتھ رہنے کی کوشش کرے اور چھتے امام امام جعفر الصادق کی حدیث ہے بی ایسی پرائیڈ فور اس ہمارے لئے ایک زینت بنو ہمارے لئے اورنمنٹ بنو نہ کہ زلت بنو کونو لنا زینا ولا تکونو علی شئینا سو ہم رسول اللہ کے ماننے والے ہم اہل بید کے ماننے والے تو ہم اپنے کیریکٹر کو اپنے بیہیویر کو اپنے اخلاق کو اتنا اچھا بنائیں کہ لوگ جو ہے ہماری طرف اٹریکٹ ہو لوگ جو کہے کہ نہیں جو رسول اللہ کے بارے میں کہہ رہا ہے کوئی غلط کہہ رہا ہے نہیں تو وہ جھوٹ بول رہا ہے اگر رسول اللہ کے followers کا character اتنا اچھا ہے تو رسول اللہ کا character کتنا اچھا ہوگا تو ہماری کوشش رہے کہ ہم اپنے آپ کو اپنے بیہیویر کو اچھا بنائے ڈسپلے کرے جب دکانوں میں جاتے تو ڈسپلے پیس ہوتے نا تو ہمارا بھی اتنا ایسا ڈسپلے پیس ہم رہنے چاہیے کہ ایک سچا مسلم کیسا ہوتا ہے اس کا بیہیویر جو ہے جو ہوتا ہے لوگ جو رسول اللہ کا بیہیویر اتنا اچھا تھا کہ لوگ جو انہیں کتنا بھی برا بھلا کہتے تھے وہ جو ہے ان کو کچھ گلت طریقے سے جواب نہیں دیتے جیسے ان کو جو لوگ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم کے جو بیٹے تھے وہ اس دنیا سے چلے گئے اللہ نے ان کو جلدی اٹھا لیا تو لوگ جس کی دم نہ ہو کیوں کہتے تھے اس کا میننگ کیا تھا کہ وہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم نوز باللہ جو ہے ان کی جو نسل ہے ان کی جو جنریشن ہے وہ ختم ہو گئے کیونکہ ان کے پاس کوئی لڑکا اولاد نہیں ہے رسول اللہ کو بہت ہرٹ ہوا لیکن رسول نے کبھی بھی الٹا رونگ ابیوزیو ورڈز نہیں دیا کچھ الٹا نہیں بولا تب کیونکہ ان کا دل ہٹ ہو گیا تو اللہ سبحانہ و تعالی نے سورہ کوثر نازل کیا بسم اللہ الرحمن الرحیم انہ اعتینا کالکوثر فصل لرب کا ونہر انہ شانئکا هو الابطر سورہ کوثر میں اللہ نے کہا یقینا ہم نے تمہ کوثر عطا کی کسرت عطا کی فصل لرب کا ونہر تو اللہ کی عبادت کرو دنوں میں انہ شانئکا هو الابطر اور یقینا آپ کا جو دشمن ہے وہ ابطر ہوگا آج دنیا میں جہاں دیکھو وہاں سادات موجود ہے لیکن وہ لوگ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 کو ابتر کہکے بلاتے تھے آج ان کی نسل کہیں موجود نہیں ہے کوئی یہ نہیں کہتا کہ میں جو ہے ولید ابن مغیرہ یا ابو جہل کی نسل سے ہوں یا جو بھی ایسا ہے کوئی ایسا کہتا نہیں لیکن سادات لوگ فخر سے کہتے کہ ہم سادات ہیں ہم سید ہیں ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 کی نسل سے ہے جو نسل چلی خاتون جنت سیدت النساء العالمین بی بی فاطمہ الزہرہ سلام اللہ علیہ اللہ نسل علیہ محمد وآل محمد وعج الفرج یہ بی بی سیدہ فاطمہ الزہرہ سلام اللہ علیہ سے رسول اللہ کی جو نسل چلی وہ آج تک چودہ سو سال بعد بھی موجود ہے لیکن وہی سیدہ وہی خاتون جنت کے جس کے بارے میں قرآن میں کئی آیتیں نازل ہوئی وہی بی بی فاطمہ الزہرہ کے جن کی شان میں سورہ کوثر نازل ہوا وہی سیدہ فاطمہ الزہرہ کے جن کی شان میں سور دہر نازل ہوا وہی سیدہ فاطمہ زہرہ کے جن کی شان میں قرآن کی آیت ہی آیات کتنی آیات ان کی شان میں نازل ہوئی ہے اسی سیدہ کے در پر لوگ رسول اللہ کے جانے اٹھائی سفر کو رسول اللہ کی آنکھ بند ہوئی اور رسول اللہ کے جانے کے تین دن بعد لوگ آگ اور لکڑیاں لے کر رسول اللہ کی ایک لوٹی بیٹی بی بی فاطمہ زہرہ کے دروازے پر آگئے اور آگ اور لکڑی جمع کی اور کہا کہ اب الحسن امیر المؤمنین امام علی ابن عبی طالب علیہ السلام کو باہر بھیجو نہیں تو ہم اس دروازے کو آگ لگا دیں خلیفہ وقت کا حکم تھا خلیفہ وقت کا ثانی جو ہے وہ آگے آگے تھا سیدہ فاطمہ سہرہ کیا تم اس گھر کو جلا ہوگے کہ جہاں میں رہتی ہوں رسول کی بیٹی رہتی ہے وہی دروازہ ہے کہ جہاں رسول جاتے تھے تو آخری بار سفر پہ جاتے تھے سب سے اس گھر کو جلاؤں گا اس گھر پر آگ اور لکڑیاں جمع کی ظالم نے آگ اور لکڑیاں جلا کر دروازے پر زور سے دھکا مارا سیدہ فاطمہ سہرہ دروازے اور دیوار کے بیچ میں آگئی دروازے میں جو کیل تھی وہ شہزادی فاطمہ سہرہ سلام اللہ علیہ کی پسلیوں میں ان کے چیسٹ کے نیچے جو ہے گھز گئی پیوست ہو گئی سیدہ فاطمہ سہرہ اس ٹائم پر اپنے شی وز پریگنن ان کے جو ہے حاملہ تھی ان کے پیٹ میں جناب محسن شہید ہو گئے سیدہ فاطمہ سہرہ نے کہا فزہ میری مدد کرو میرا محسن شہید ہو گیا ظالمین اسی دروازے کے اوپر چڑھتے ہوئے دروازے سے چڑھتے ہوئے اس جلتے ہوئے دروازہ جو بی بی کے اوپر گرہ تھا اس پر چڑھتے ہوئے گھر میں گز گئے اور گھر کی توہین کی میرے پروردگار تجھ سے سیدہ فاطمہ سہرہ سلام اللہ علیہہ کی ٹوٹی ہوئی پسلیوں کا واسطہ ان کی ٹوٹی ہوئی قبر کا واسطہ اے میرے پروردگار یوسف زہرہ ولی حجت خدا وارث زہرہ امام زمان عجل اللہ تعالی فرج شریف کے ظہور میں تعجیل فرما ہم سب کو امام علیہ السلام کے ناصرین میں شمار فرما اے میرے پروردگار سیدہ فاطمت الزہرہ سلام اللہ علیہ کے قاتلوں پر اور ان کے دشمنوں پر بے شمار لعنت فرما سیدہ کی برکت سے اے اللہ واسطہ ہے تجھے کہ کوویڈ نائنٹین اس پینڈیمک کو جل سے جل ختم فرما ہے میرے پروردگار ہمیں زیادہ سے زیادہ سیدہ فاطمت الزہرہ کی معارفت حاصل کرنے کی توفیق فرما میرے پروردگار ہمیں رسول اللہ کے کیریکٹر کو دفاع کرنے کی اور ان کی زندگی کو اپنی لائف میں لانے کی توفیق فرما انشاءاللہ کل پھر ہم سیم ٹائم پر ملاقات کریں گے اور دیکھیں گے کہ رسول اللہ کا ایسپیکٹ آف لائف جو ریلیٹیوز چاہے اچھے ہو چاہے برے ہو ان ریلیٹیوز کے ساتھ رسول اللہ کا کیا اخلاق تھا بہت ساری کہانیاں کہ کس طرح رسول اللہ نے جو ہے اپنے ریلیٹیوز کے ساتھ جو ہے دیل کیا اپنے ریلیٹیوز کے ساتھ ان کا بیہیویر کیسا تھا انشاءاللہ کل سیم ٹائم ملاقات کریں گے thank you very much for joining وآخر الدعوان الحمد للہ رب العالمين ورمحمد وولمحمد صلوات اللہ سوال محمد وولمحمد وعج الفرج حمد موسیقی